فواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ دعوت پروگرام کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دعوت پروگرام جو ہے ان کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح بھی دعوت کی جاتی ہے کہ دعوت کو کیوں نہ نیاز کا نام دے دیا جائے تاکہ یہ دعوت ہمارے لئے باعث ہے جو سواب بن جائے ساتھ ہی جو فضول گوئی اور جس طرح کی گفتگو دعوتوں میں ہو رہی ہوتی آپ جانتے ہیں تو اس سے ہی جتنے آپ کرتے ہوئے کوئی اچھی گفتگو کوئی اچھے ٹوپک پر گفتگو کی جائے جو ہمارا اور دوسروں کی اصلاح کا سامان بنے تو ایک عاشق ایسا ہو جائے اس امید پر اور یہی بتانے کے لئے بھی یہ پروگرام کیا جاتا ہے تو بارال ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو ہے نیاز ہوتی ایک بزرگ کی تو پچھلی مرتبہ ہم نے امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی تھی اس مرتبہ انشاءاللہ عزوجل چاروں آئیمہ میں سے ایک امام کی نیاز کی جائے گی وہ امام جن کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں ساری زندگی جنہوں نے گزاری ایک لمحے کے لئے آپ کو مدینہ شریف سے باہر نکلنا گوارہ نہ تھا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس مجتحید کس امام کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل پروگرام کے آخر میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی جانب بڑھے اپنے مہمان آنے گرامی کی جانب بڑھے اس سے پہلے کہ ہم جس ٹوپک پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف آئے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے عاصف بھائی کیا نیاز تیار کر رہے ہیں کیسے ہیں آسف بھائی خیلی سے ہیں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے کیا بن رہا ہے حضرت آج کوئلہ کڑائی بنائی کی کوئلہ کڑائی ماشاءاللہ میرے خالے پہلے بھی ایک بار کیا کوئلہ کڑائی کی کوئی خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس کا ٹماتو کو پہلے خوشیت کیا جاتا ہے تاکہ اس کی خٹاس ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس میں کڑائی کا مسالہ یہاں بن جاتا ہے پہ کوئلے کی بھاپ دی جاتا ہے یہ ہے وجہ تصمیعہ کوئلہ کڑائی کہ پہ کوئلے کا بھاپ دیا جاتا ہے چلیں ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کو بتانے سے پہلے بڑا دلچسپ واقعہ ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا احیاء العلوم میں ہے کہ گناہگار شخص ایک عابد کو دیکھتا ہے اچھا وہ اتنے بڑے عابد ہیں کہ ان کے سر پہ بادل سایہ فگن ہے گناہگار کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی حضرت کی صحبت اختیار کرلوں وہ جاتا ہے عابد کے قریب تو عابد جو ہے ہکارس سے اس کو دھتکار دیتا ہے دور جائے گناہگار ہکارس سے دھتکار دیتا ہے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی نازل ہوتی ہے کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنا عمل دوبارہ شروع کریں ہم نے اس عابد کے سارے عمل ضائع کر دیے اور اس گناہگار شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کسی مسلمان کی بعزتی کسی مسلمان کو ہکارس سے دیکھنا تکبر کی وجہ سے کسی مسلمان کو حکیر سمجھنا نیچا سمجھنا نیچلا سمجھنا ہمارے نام آمال کو برباد کر سکتا ہے اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے تو آج کا یہی موضوع ہے حرمتِ مسلم ہر مسلمان عزت کا حق دار ہے ہر مسلمان کی عزت ہے اللہ تبارک و تعالی ازواجل نے اسے حرمت دی ہے اسے عزت دی ہے اور ہم پر واجب ہے ہم پر فرض ہے ہر مسلمان کی عزت کرنا آج ہمارے معاشرے میں لگتا ہے اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ایک شخص جو تھوڑا کمزور ہو تو اسے دبلہ دبلہ کہہ کر پکارا جاتا ہے کالا ہے تو اوہ کلوے عجیب انداز سے پکارا جاتا ہے ٹنگنے کو ٹنگ نہ کہہ رہے ہیں تو جناب دفتروں میں دیکھتے ہیں مقاتب میں دیکھتے ہیں جہاں پر کئی لوگ جو ہے امپلائز ہے کئی لوگ نوکریہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی مزاک اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ تو بہت ڈھیلا ہے بھئی یہ تو کامی نہیں کرتا اچھا سب کے بیچ میں کسی مسلمان کو اس طرح ظلیل کرنا گناہ کبیرہ ہے اس کا دل دکھانا اسے ظلیل کرنا آج کا ہمارا یہی موضوع ہے حرمت مسلم آئیے مہمانہ انہیں گرامی کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدنی چینل کی جانی مانی شخصیت مفتی جمیل اتاری دامت برکاتم العالیہ موجود ہے اور ماشاءاللہ مولانا امنان مدنی ہمارے ساتھ موجود ہے اور مدنی چینل کی جانی مانی شخصیت آپ ناتے سنتے ہی رہتے ہوں گے ماشاءاللہ ہمارے صدیقت تاری ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ انشاءاللہ ناتیا کلام سنا کر ہمارے دلوں کو انشاءاللہ منور فرمائیں گے تو میں مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کیا ہے اس باب میں کہ مسلمانوں کو عزت دینا حرمت دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک وطعالہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو بھی عزت والا قرار دیتا ہے چنانچہ پارہ اٹھائی سورہ منافقون میں اللہ تبارک وطعالہ نے اشارت فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تبارک وطعالہ کے لیے عزت ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے یعنی اللہ تبارک وطعالہ تو ہے ہی عزت والا اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزتوں والا بنایا ہے اور سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کو جو مومن تھام لیتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو بھی سرابہ عزت بنا دیا ہے تو یوں کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو زلیل کرے رسوہ کرے اس کو کمینہ تصور کرے حتیٰ کہ ایک قوم دوسری قوم حتیٰ کہ عورتیں دوسری عورتوں سے اسی طرح کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھیں یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان یکون خیرم منہ اے ایمان والوں ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے ان کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مزاق نہ کریں یعنی ان کی ہٹنگ نہ کریں ان کا مزاق نہ اڑائیں کہ کہیں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہوں ان مزاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں تو آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان سے مسلمان کا عزتدار ہونا کہ مسلمان عزت کا حق دار ہے کہ جسے رب عزت والا قرار دے دیں تو اب اس عزتدار کو اگر کوئی ظلیل کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق دار کو حق نہ پہنچانا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے جس طبقے کو یعنی مسلمانوں کو عزت والا قرار دیا ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں عزت دیں تعظیم کریں دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طرح سے عزت نوازہ کرتے تھے ایک اسی زمن میں بہت ہی پیارا واقعہ مکارم الاخلاق میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلوہ فرما تھے اور شمع محفیل ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پروان ایرد گرد بیٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیہ نو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محفیل میں شرکت کے لئے جب قریب آئے حجرہ مبارکہ میں جب جانے کے لئے دیکھا تو حجرہ مبارکہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا تھا تو حضرت جریر بن عبداللہ یہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جریر دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو لپیٹا لپیٹنے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھال دیا اور فرمایا کہ اسے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اب ادھر حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی نے دیکھ رہے ہیں کہ جو چادر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے وہ آپ نے مجھے دی اور کہا ہے کہ اس پر میں بیٹھ جاؤ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی نے اس چادر کو ہاتھ و ہاتھ لینے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے یہ عزت افضائی والا جو معاملہ دیکھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ ایسی عزت کے اپنی چادر اس کو بچھانے کے لئے پیش کر رہے تو آپ رضی اللہ تعالی نے بے اختیار زارو قطع رونے لگے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے عزت سے نوازا اللہ تعالی آپ کی عزت وں نے پھر ایک اپنی امت کو ایک تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو اس کو تعظیم دو تو اس پیارے عدا سے یہ بات سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت جریر عزت دار فرد ہیں جب وہ آ رہے ہیں اگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے در دولت کے آستانے کے دروازے پر بیٹھ رہے ہیں تو وہ مقام بھی عزت والا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ مزید چونکہ کمرے کے اندر جو موجود افراد ہیں ان کے مقابلے میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا یہ اس مقام کے مقابلے میں تھوڑا سا بظاہر کم ایک صورت تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو ایسی عزت افراد تھے ان کے لئے چادر نہیں تھی لیکن جو باہر دروازے پہ ہیں ان کے لئے جب کوئی بڑا اپنے سے کم مرتبے والے کو عزت دیتا ہے تو اس چھوٹے کو ماں تحت کو گویا کے پر لگ جاتے ہیں گویا وہ ترقی کرنے لگتا ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دیکھتے ہیں مبارک صیرت دیکھتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور دوسری طرف آج ہمارا معاشرہ اور ہماری حالت کیا ہے ہم اپنے آپ پر غور کریں کیا ہم مسلمانوں کو عزت دیتے ہیں مسلمانوں کو اچھے القابات سے بات کرنا آپ جناب کہنا یہ بھی اسی باب میں داخل ہے اپنے بچوں کو سکھائیں بچپن سے بچوں کو آپ کہہ کر مخاطب کریں تاکہ وہ بھی کل کو دوسروں کو بھی اور آپ کو بھی کہنا سیکھیں ورنہ عموماً بچوں کے سامنے گالیا دی جاری ہوتی ہے پھر ہم امید رکھتے ہیں یہ بچے بڑے ہو کر جناب آپ جناب سے بات نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جو بچپن سے سیکھیں گے وہ بڑے ہو کر انہوں نے کرنا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ مسلمانوں کی عزت کی جائے ہر مسلمان کی عزت ہے کسی کو ہکارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے امیر ہونا غریب ہونا پیسہ دور کے رشتے دار دوسرے شہر سے آپ اٹکیں گے کہ حضرت ہم نے سنا تھا آپ کو چھینک آئیے کیا ہو گیا خیریت تو ہے اور بچارہ غریب وہ اگر کینسر کا مریض بھی ہونا ہسپیڈل پہنچ جائے تو بھی قریبی رشتے دار تک بھائی بہن ملنے نہیں آتے تو یہ پیسہ کوئی کسوٹی نہیں ہر مسلمان کی عزت ہے ہر مسلمان کی عزت نفس ہے ہم پر واجب ہے احترام مسلم ہر مسلمان کی حرمت کا خیال لگنا اور اس سے پیسو کا رنگ و نسل کا کوئی تعلق نہیں عمران بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح احترام مسلم سے روح گردانی کی جا رہی ہے ایسے زلیل کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کبھی اصلاح کی صورت میں کچھ لوگ تو بڑے عجیب ہوتے سب کے سامنے آپ کو کہہ دیں کہ حضرت مولانا دیکھیں آپ عالم دین ہے سیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے کرتے ہیں دس لوگ سن رہے ہیں سامنے والے کو زلیل کر دیا سب کے بیچ میں پھر کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو حق بولتا ہوں میں حق بولتا ہوں میں موہ پہ بول سکتا ہوں میں پیسے بات نہیں کرتا سامنے کرتا ہوں سب کے بیچ میں زلیل ہو رہا ہے سامنے والا ان کو کوئی شرم و حیاء نہیں بلکہ بولتا بڑے فخر سے اظہار کیا جاتا میں حق بولنے والا ہوں تو آپ کیا فرماتے ہیں ان حق بولنے والوں کے بارے میں اصل میں اس طرح جو بات لوگ کرتے ہیں وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں تو بہت قابل ہوں میں تو بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں تو دیکھو موں پہ بول دیتا ہوں دل میں نہیں رکھتا بات ٹھیک ہے بھائی دل میں رکھنا ایک بری بات ہے آپ دل میں نہیں رکھتے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر کہ آپ کے دل کو اللہ نے صاف رکھا ہوا ہے لیکن کسی کے موں پر اس کی بیزتی کر دیتے تو وہ بندہ آپ سے محبت کرنے والا ہو جاتا وہ سمجھتا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اچھا ایسے لوگوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کترہ کے رہتے ہیں دور دور رہتے ہیں تو بھائی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے ملنے کرنے لگیں لوگ اپنا خیر خواہ آپ کو سمجھیں اور کیوں نہ سمجھیں کہ ہمارے دین نے یہ تعلیم یہ دی ہے دین خیر خواہی کا نام ہے مسلمانوں کے لیے اور دیگر حدیث کی پوری حدیث اس کے بارے میں آئی تو بہرحال یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اس طرح کے معاملات ہیں اس کی ایک وجہ مین یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں سامنے والی کی اہمیت کا نہیں پتا یعنی اگر دنیاوی طور پر ہمارے سامنے کوئی یهددار آ جائے نا کوئی وزیر مشیر یا دنیاوی یا کوئی بھی منصب اس کے پاس ہو تو پھر تو بڑی آو بھگت ہوتی ہے کیونکہ ظاہری مفاد اس کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر یہی مسلمان کا مقام اور منصب پتا چل جائے نا کہ مسلمان کا مقام اللہ کے دربار میں کیسا ہے تو پھر اس کی عزت کرنے کا بھی دل کرے گا جیسے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے تو گناہ گار بندے سے نفرت نہ کی جائے بلکہ اس کے ساتھ جو گناہ چپٹا ہوا ہے اس گناہ سے نفرت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ یہ گناہ کسی انداز سے چھوڑ دے کسی طریقے سے کوشش کریں اس کے دل میں محبت مصطفی ہے وہ سرکار مسلمان کی پہچان انیس بھائی حدیث میں کیا پہچان بیان کی گئی ہے سنن کرمزی کی حدیث مبارک ہے میرے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیس المؤمن بالتعان فرمایا مسلمان تعانہ دینے والا نہیں ہوتا مسلمان کی شان نہیں کہ وہ کسی پر لانت کرنے والا فرمایا مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نازبہ گفتگو کرے والا الفاحش اور مسلمان فہش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا یعنی تانہ زنی کرنا کسی پر لانت کرنا اسی طرح نازبہ گفتگو کرنا نامناسب گفتگو کرنا اور فہش بات کرنا یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ یہ کی جائیں اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انیس بھائی یہ چاروں کام اگر کوئی کرتا ہے تانہ دے گا تو کسی کی عزت خراب کرے گا کسی پر لانت کرے گا تو بھی اپنی عزت خراب کرے گا دوسرے کی یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں کا مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے نہ یہ کہ مسلمانوں کی عزت پامال کرنے والا ہو مسلمانوں کی بے عزتی کرنے والا ہو بہرحال مفتی صاحب موجود ہے مزید گفتگو فرمائیں گے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی کامل مسلمان بنائے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں ایک عام معاشرے کا مزاج ہے میں تھوڑا سا شاید موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج ہے جنا دوسروں کو جو ہے جو ہے نا کوئی غریب کی امداد کرنے کے لئے آتے ہیں تو امداد کر رہے ہیں ساتھ میں تصویر گھنچوا رہے ہیں اچھا اس غریب کے اوپر بیچارے پر ایک تو شرمندہ کبھی کبھار عزت نفس جن کی ہوتی ہو بڑے شرمندہ ہوتے مانگتے ہوئے یعنی کس طرح یعنی کچھ لوگ ابھی جب یہ کرونا کا معاملہ چل رہا تھا تو یقین کریں ایسے عزت دار لوگ جو زکاة دیا کرتے تھے وہ بیچارے آ کر ہمیں اکیلے میں کہہ کر جائے کرتے تھے کہ اگر ہو سکے تو ہماری ترقیب بنا دینا لیکن بس کسی کو پتا نہ چلے ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی عزت نفس ہے تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دیرے ہوتے ہیں کسی کو آج کل پیسے نکلتے نہیں اور جب نکلتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ سب کو پتا چلے اور اس بیچارے یہ کیا مسلمان کو زلیل کرنا نہیں ہے کیا آپ دیتے ہوئے تصویر کھچوا رہے عمومی طور پہ جو اس طرح لینے دینے کے معاملات میں تصویر کھچوا رہے ہوتے تو نیتوں پہ معاملہ ایک تو جائے گا کہ ان کی نیتیں کیا ہیں تصویر کھچوانے والی لیکن ظاہری طور پہ جو بات آپ محسوس کر رہے ہیں تو ظاہری طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ انداز کوئی بھلا نہیں اگر آپ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ ادارہ غریبوں کی امداد کرتا ہے تو اس لئے ہم نے تصویریں یوں لے لیتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو کہ یہ واقعیتا لے کر آگے مستحقین تک پہنچاتے بھی اور ایک یہ ہے کہ ما بدولت دے رہے ہیں اور مستحق کو بھی سامنے کھڑا کیا بھائی کہ یوں کھڑے اور یہ دے رہے ہیں اب یہ دینے والے کی اپنی نیت کے اوپر دیپین کرتا ہے کہ کس نیت سے دے رہا ہے لیکن بالعموم یا انداز یہ اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس کی کوئی تحسین نہیں کی جائے جو لینے والا ہے اس کے احساسات کو بھی مجرور نہ ہونے دیں ایسا کوئی انداز اختیار کریں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو الگ مخلوق نہ سمجھے کہ میں ایک الگ مخلوق ہوں اور یہ سب آکے مجھے یوں تصویر کھچوا کے مجھے دکھا رہے ہیں اچھا مفتی تو ہمارے شادی ویعا میں بھی یہ بھید بھاو کیا جاتا ہے کہ جو امیر آدمی ہے اس کو الگ جگہ بٹھایا جا رہا ہے اچھا اگر تو یہ ہو کہ علماء ہیں صاحب علم ہیں ان کا حق ہے انہیں بٹھایا جائے الگ اسی طرح جناب خاندان کے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کو الگ بٹھانا وہ بھی حق ہے کبھی ہوتا ہے کہ وی آئی پی سے مراد لے لیا جاتا ہے کہ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کو الگ سے آگے بٹھایا وہ بھی الگ ہے لیکن کیا اس طرح کرنا کہ غریبوں کو بالکل اگنور کر دینا اور امیروں کو عزت کا مقام دینا یہ کئی جگہ شادی بیاء ہی نہیں کئی جگہ پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کیا فرماتے ہوں اس معاملے میں جو امیر طبقہ جو ہے انہیں اپنے اندر تبدیل لانی پڑے کیا آپ نے کبھی کسی مسجد کے اندر ایسا دیکھا ہے کہ مسجد کے سیدھی طرف امیر کھڑے ہوں گے صفوں میں اور لیف سائٹ پہ غریب کھڑے ہوں گے یہ اگلی صفیں امیر کی ہوں گی یہ جو پانچ وقتی نماز میں ہم فجر سے عشاء ان پانچ نماز میں جو بقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ بھی تین ہوتا کہ اس مقام پر فجر میں نے پڑھی ہے تو میں ہی پڑھوں گا کوئی بھی مسلمان آکے وہاں جماعت میں کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر دعوت وغیرہ کا احتمام ہو رہا ہے تو امیر اپنے اندر سے امیری کا وصف اور غریب کو سامنے رکھ یہ جو فرق ہے نا یہ اپنے دل کے اندر وہ پیدا نہ کریں یہ الگ بات ہے کہ صاحب خانہ ہے وہ اپنے طور پر اگر جو بہت زیادہ امیر مالدار بالخصوص کاروباری چاہے بیٹھائے اس کی بہترین مثال جیسا کہ آپ نے نماز فرمایا ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ اور بندہ نواز دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے بہترین مظاہرہ ہم حج و عمرے میں دیکھتے بڑے بڑے ملکوں کے وزیر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو جناب کوئی بڑے چیمپین پہلوان تو کرکٹر تو فٹبالر تو یہ تو وہ تو سب ایک جیسے کپڑے پہن کے ایک ساتھ تواف کر رہے سبحان اللہ اس کی بہترین مثال ہے اور اسلام نے اس کا مظاہرہ کر دکھایا ہے کہ ہر مسلمان کی عزت و حرمت ہے اس کا مسلمان ہو نا اس کی حرمت کا باعث ہے اس کی عزت کا باعث ہے اچھا عمران بھئی آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں مسلمان کو عام طور پر اصلاح کے نام پر یا جناب کیا کہتے ہیں اوفیسز میں ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو زلیل کیا جاتا ہے اور بڑے پری پلیننگ زلیل کیا جاتا ہے اس کی عزت سیٹ صاحب بھی سن لیں یا باز بھی سن لیں دیکھیں اوفیسز کے اندر دیکھا جائے نا تو تھوڑا سا جیلیسی کا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم منصب لوگ ہیں یا کوئی ایسا ہے کہ جو مزید اوپر جا سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا تو وہ پھر اس کی ترقی کے راہوں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور پھر چند لوگوں کو اپنا ہم ذہن بھی بنا لیتا ہے ایسا بھی سننے میں کبھی آتا ہے تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں عزت دینا اللہ کا کام ہے رب کریم نے فرمایا اللہ ہی عزت دیتا ہے اللہ ہی کی طرف سے زلط ہوتی ہے تو بہرحال اگر کسی کو اچھا مقام و منصب مل رہا ہے تو اب اس پر رشک کرنا چاہیے نہ کہ اس پر حسد کرنا چاہیے اگر اس سے حسد کیا جائے گا تو حسد جو ہے وہ اپنی تباہی اور بربادی کر بیٹھتا ہے احادیث کے اندر حسد کے حوالے سے حسد کرنے کے حوالے سے بڑی عبرت نیک سزائیں اور اس کا انجام بہت برا بیان کیا گیا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی ہم بیزتی کریں یا دوسروں کو تانو تشنی کا نشانہ بنائیں بلکہ دوسروں کی عزت کریں انشاءاللہ دوسروں کی عزت کرنا ایک تو یہ ہے کہ نیت محض اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا ہو کہ میں جب دوسروں کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کی کر رہا ہوں البتہ زمنی فائدہ یہ بھی ہوں گے کہ ہماری عزت بھی بڑھے یہ سمجھا جائے کہ یہ گناہ نہیں گناہ ہو کی ماں ہے کسی کی تحقیر کرنا تو مسلمانوں کی تحقیر کرتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہئے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل اس گناہ کے سبب کسی مسلمان کی تحقیر کے سبب ہمیں ہمیشہ کے لئے برباد کر دیں کیا فرما حجت الودا کا موقع ہے مینہ میں صحابہ اکرام علی مردوان کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام مردوان کو مخاطب کر آپ صلی اللہ علی نے ایک سوال فرمایا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اب صحابہ اکرام علی مردوان کو معلوم ہے کہ یہ ذل حجہ کا مہینہ ہے لیکن عدبا خاموش رہے اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان نے گمان کیا ہو سکتا ہے کہ اب حضور اس مہینے کا نام کوئی تبدیل فرماتے تو اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے پھر سرکار صلی اللہ علی 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 نے فرمایا کیا یہ ذل حجہ نہیں ہے تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرص کی کہ یہ رسول اللہ کیوں نہیں یہ ذلحجہ ہی کا مہینہ ہے اس پھر سرکار علی نے پھر سوال فرمایا یہ کون سا شہر ہے تو اس پہ صحابہ کرام علی مردوان نے کہا اللہ اور رسول عالم کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ممکن ہے کہ اب اس شہر کا نام تبدیل ہو جائے تو اس کیا یہ مکہ نہیں ہے جسے بلادہ بھی کہا جاتا تھا تو پھر آپ نے پھر ایک اور سوال فرمایا یہ دن کون سا ہے تو اس پھر صحابہ کرام علی مردوان نے ارس کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو اس پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کیا یہ یوم نہر نہیں ہے یعنی کیا یہ دس زل حجہ نہیں ہے تو سب صحابہ کرام علی مردوان نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں یہ آج قربانی کا دن ہے یوم نہر ہے تو اس پھر سرکار دو عالم نے یہ جو سوال کیے تھے صحابہ کرام علی مردوان کہ یہ دن یوم نہر ہے یہ مقام مکہ مکرمہ ہے اور یہ مہینہ زل حجہ کا ہے یعنی کتنی عظمتیں ایک تو مبارک مقام ہے مبارک مہینہ ہے مبارک دن ہے تو کتنی حرمتوں والی مقامات بھی ہیں اور اوقات بھی ہیں اب سرکار دو عالم نے اشارت فرما یا کہ بے شک جس طرح اس دن کی حرمت ہے یوم نہر کی جس مہینے میں یہ یوم نہر ہوتا ہے جس شہر میں تم اس وقت اس دن کو پا رہے ہو تو جس طرح یہ تینوں چیزیں آج یوم نہر شہر الز حجہ کا مہینہ اور مکہ مکرمہ جس طرح تینوں حرمت والے ہیں فرما دیا ہے تو مفتی حمد خان نعیم رحمت تعالی فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں جس طرح ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے ایسے ہی وہاں کا گناہ بھی ایک لاکھ کے برابر ہوتا یعنی اس مقام کی وجہ سے گناہ کی حرمت بڑھ جاتی ہے گناہ مسلمان کے اوپر حرمت کو اتنے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اور حدیث مبارکہ میں ایک اور فرمائے گیا مسلم اخ المسلم مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلم ہو وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا ولا يخذل ہو اور اس کو ظلیل و رسو نہیں کرتا ولا یحکیرو ہو ہمارا پیارا پیارا اسلام ہے جو ہمیں اکرام مسلم سکھاتا ہے یاد رکھئے مسلمانوں کی تحقیر مسلمانوں کو ظلیل کرنا ہمیں جہنم کا حقدار بنا سکتا ہے یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور بے شمار مدنی پھول آپ نے اس گفتگو میں چنے ہوں گے اور ہماری اصلاح بھی ہوئی ماشاء اللہ اس پروگرام میں اور اب ہم انشاءاللہ ناتیا کلام سنیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے چائے تھوڑی خواب ان کے آس تانے سے تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانی یا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے زمی تھوڑی سی دے بہر مدفر اپنے کوچھے میں زمی تھوڑی سی دے دے بہر مدفر اپنے کوچھے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی تھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی تھکانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم ہم گئے گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اُٹھا لے جائے تھوڑی خاک وَن کے آس تانے سے ناظرین اِکرام اب اس مبارک حستی کا ذکر جن کی آج نیاز ہونی ہے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے عرض کی تھی اہل سنت میں جو چار فق کے مذاہب ہیں اس میں ایک مذہب مذہبِ مالکی کے مشہور امام امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ زوجل آج تذکرہ ہوگا یہ وہ شخصیت ہے علماء میں جن کو عالم مدینہ کا مبارک خطاب دیا گیا سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت با سعادت درست ترین کول کے مطابق ماہ ربی الاول تیرانوے ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام مالک اور کنیت ابو عبداللہ آپ کا سلسلہ نصب یہ ہے کہ مالک بنانز بن مالک بن ابو عامر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پردادہ ابو عامر یمن سے مدینہ منورہ منتقل ہو کر نعمت اسلام سے سرفراز ہوئے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو امام العائمہ علم مدینہ اور امام دار الحجرہ کے علقاب سے یاد کیا جاتا ہے علامہ ذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سعیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے نو سو سے زیادہ علمائے کرام سے علم حاصل کیا تابعین و تبہ تابعین علیہم رحمت اللہ تعالیٰ المبین فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ عالم ہے جن کی بشارت حضور سید المبلغین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی چنانچہ سعیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جامعہ ترمیزی میں حدیث نقل فرماتے ہیں علم منکتے ہو جائے گا تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا باقی نہ رہے گا ایک اور حدیث شریف میں یوں ہے کہ ان قریب لوگ علم کے لئے سفر کریں گے تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی نہ پائیں گے سعیدنا ابو مصحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لوگوں کا حجوم لگا رہتا اور لوگ بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے طلب علم کے شوق میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے اس قدر اجدہام ہوا کرتا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیک اس قدر عدب فرمایا کرتے تھے مدینہ شریف کا کہ جب تک آپ حیات رہے آپ قضائے حاجت کے لئے مدینہ شریف سے باہر جائے کرتے تھے اس قدر عدب مدینہ شریف کا اور اس ڈر سے مدینہ شریف سے باہر نہ جاتے تھے کہ کہیں جو ہے مجھے موت مدینہ شریف سے باہر نہ آ جائے تو پوری زندگی آپ نے مدینہ شریف میں گزاری اور اس قدر عدب فرماتے تھے حدیث کا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور حدیث سننے کا عرص کیا آپ گئے آپ نہائے غسل کیا آپ نے اچھے کپڑے زیبتن کیے موت تر ہوئے اتر لگایا اور ممبر پر بیٹھ کر حدیث پڑھنا شروع کیا اس نے حدیث سنی پھر عرص کی کہ آپ ایسے بھی سنا سکتے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے تو اس کا عدب ہے تو آپ اسی طرح آپ کی پوری حیات مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ اسی طرح عدب کے ساتھ حدیث بیان کیا کرتے تھے سبحان اللہ اس مبارک حسنی کا انشاءاللہ آج فاتحہ خوانی کی جائے گی انشاءاللہ صدیق بھائی فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضالین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین بطوفل رحمت للعالمین ہمارا یہاں آنا قرآن و احادیث اور صحابہ اکرام علیم ردوان کی صیرت کے واقعات سننا اپنی بارگر میں قبول فرما فاتحہ کا جو احتمام کیا گیا فاتحہ خانی کی گئے اس کو اپنی بارگر میں قبول فرما یا رب العالمین اس کا ثواب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگر میں نظر کرتے ہیں حضور کو اس کا ثواب عطا فرما تمام انبیاء اکرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحابہ اکرام علیہ وسلم حضور احمد ردوان اہل بیت اتحار ازواج متحارات تمام ائیمہ مجتہدین امام آزم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو اس کا ثواب عطا فرما تمام سلاسل اولیاء قادریہ چشتیہ نقشمندیہ سوروردیہ کے بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین قیامت تک آنے والی تمام مسلمان مرد و عورتوں کو اس کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما امام مالک رحمت اللہ تعالی پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرما ان کا فیضان ہم سب کو ہماری نسلوں کو عطا فرما یا رب العالمین امیر اہل سنت اور تمام علامہ اور مشایق اہل سنت عزی عمر بالخیر عطا فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد علا آلہ و صحبہ اجمعین رحمت کا یا رحمت رحمت ناظرین کرام اب اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ زوجل اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ثواب عَمَالِكَ مِرِ تُو پہنچا ساری امت کو